تو ہلو پرنٹس سوگم بگیان کا جو یہ آپ کا کلازہ نا یہ کافی سمجھ کے بعد ویڈیو آ رہا ٹھیک ہے بٹ یہاں پہ ٹائم نہیں تھا اس لئے ایسا ہوا تو ابھی ہم نے اس سے پہلے جو تھا آتی لگو وہ دیکھ چکے ہیں یہ سیون چیپٹر ہے ٹھیک ہے یہاں پہ لگو تر یہ دیکھیں ساتھ جو ریڈنگ کا جو سیریز ہے وہاں پہ بھی ہم نے کچھ جائی ایک ہی پارٹ بنایا ٹھیک ہے تو اس کو بھی اب ہم لوگ ریگلر کر لے گے تو چلیے ہاں پہ ہم لوگ لگو تر یہ پرسن دیکھتے ہیں اور ویڈیو اچھے لگے تو لائک کمنی شیئر کر دی جائے گا تو یہاں پہ دیکھیں پہلا نمبر میں کوششن میں آپ کا کہہ رہا ہے پرسطتک تنطر کی پریبھاسہ دینا ٹھیک ہے تو کسی ایک چھتر میں پائی جانے والی جیب ہوتا تھا ان پر پڑھنے والے باتابرن کے پربحاب سے بنی تنطر کو پرسطتک تنطر کرتے ہیں ٹھیک ہے تو کسی کوئی بھی چھتر میں پائی جانے والی جیب جانتو جو بھی ہوتے ہیں اور جو باتابرن وہاں ہوتا ہے ٹھیک ہے تو ان کے پربحاب سے بنی تنطر کو پرسطتک تنطر کرتے ہیں دوسرا میں آپ کا کوششن ہے کہ بھارت کو بہو جیب بھید راشت کیوں کہا جاتا ہے تو اس کا انصر ہوگا بھارت کی بھوگولک یہاں پہ بھوگولک تتھا جلوائیو گت کارکو میں کافی بھینتہ ہونے کے قارن یہاں پر پرچور جیب بھیتتہ پائی جاتی ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ بھوگولک یعنی جو اکرتی ہے بھارت کی عورتہ تھا جو جلوائیو گت کارک ہے جیسے موسم میں کہہ رہا ہے یہ سب تو ان میں کافی بھینتہ ہے ٹھیک ہے تو یہی قارن یہاں پہ پرچور جیب بھیتتہ پائی جاتی ہے بہت سارے جیب بھین پر کر کے پائی جاتے ہیں جیب جانتو اس قرآن سے بہت جایویенного راست کھا جاتا ہے اور تیسرا میں ہے کی بن کیوں وہ تکرف دلتی بیاں کیوں کہا جاتا ہے تو بن کو پراکردی کا مہت vidل بیاں کیوں کہا جاتا ہے بن کتنا معطوع ہے ہمارے جیبن میں یہ تو آپ کھا بھی پتہ ہے تو بنوں کے پیڑ پودھا پراکاشنسلیشن پر قریرہ میں کاربن ڈیوکشولی وی گی کرتے ہیں ٹھیک ہے ہے تو وہ جب پرکاس رسلیشن کرتے ہیں ٹھیک ہے جب بھوجن مناتے ہیں تو کارمن ڈاوکسائٹ کو گرہن کرتے ہیں اوکسیجن کو چھوڑتے ہیں ٹھیک ہے نا جو کہ ہم لوگ اوکسیجن کو گرہن کرتے ہیں کارمن ڈاوکسائٹ کو چھوڑتے ہیں تو وہ گرہن کرتے ہیں تو اوکسیجن گیس کو مکت کرتے ہیں ان اوکسیجن گیس کو سبھی جیب سواسن کریہ میں گرہن کرتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ جو ہے جو بھی اکسیجن ہے وہ سبھی جیس وصن کیلئے میں گرن کرتے ہیں جب ساس لیتے ہیں اس لئے بن کو پرکرٹی کا پھپڑا کہا جاتا ہے چوٹا میں ہے کہ مرو بھومی کرن کیا ہے تو اربرا بھومی کے بنجر بھومی پرنیت ہونے کے پرکریاں لوگ مری بھومی کرن کہتے ہیں ٹھیک ہے تو بنجر بھومی کو اور بھومی کو بنجر بھومی پرنیت ہونے کے یہاں پر ریڈ ڈاٹا بک کیا ہے تو ریڈ ڈاٹا بک یہاں پہ لال کتاب ہوتا ہے اسی کو بولتے ہیں لیکن یہ ہے کیا تو جو جیب لپت ہو چکے ہیں ٹھیک ہے جو جیب لپت ہو گیا یعنی کہ اب نہیں ہے اس دنیا میں ٹھیک ہے اور یا جو جیب لپت ہونے والے ہیں یا پھر جو ختم ہونے کے کغار پر ہیں ان سبھی جیبو کا علیکہ ایک بسیس پرکار کے لال کتابوں میں کیا گیا جسے ریڈ ڈاٹا بک کہتے ہیں ٹھیک ہے تو ان ملتا ہے کہ ہم اس میں اس کو بنائی گیا وی بلک invest Industria ملتا ہے جانب بھی اتنے والذیکر роб đi 0337 میں ہی پائے جاتا ہے ٹھیک ہے اس لئے اس کا سرچن عوشیہ ہے کیونکہ ایک چھتر بھی سے اس میں ایک ہی ملوک کوئی خاص چھتر میں یہ پائے جاتا ہے ستمہ میں پرچین گوپہ آسرہوں کا کیا محتوی ہے تو ان گوپہ کا ان گوپہ آسرہ کی دیواروں پر چترکاریوں بنی ہے ٹھیک ہے جو گوپہ ہوتے تھے پہلے پرچین میں تو ان پر چترکاریاں بنی ہوتی ہے جن میں منوسیوں کو جنتوں سے لڑائی کرتے سکار کرتے نریت کرتے ہیں نا ڈانس کرتے بادی انتر بجاتے درس آیا گیا ان سبوں میں ان سبوں سے ہمیں پرچین کلین پرکرتی مانب انتر سمندوں کی جنکاریاں ملتی ہیں ٹھیک ہے تو ان سبوں جو بھی ہے ہمیں یہ جو بھی یہ سب ملا ان سے پرکرتی مانب اور ان سب سے ریلیٹڈ ہمیں جنکاریاں پرابتی ہوئی کہ وہ لوگ سکسی کار ڈانس ہے نا یہ باد یہ انتر یہ سب لڑائی بھی یہ سب کرتے آٹھ نمبر میں بن ابھیار نے تھا بن پرانی ادھان میں انتر بتا ہے ٹھیک ہے اپنے کی بک کو اگر پڑھو گا تو یہ پڑھا تھا پرانی ادھان کیا ہوتا ہے اور بن ابھیان کیا ہوتا ہے تو دیکھیں یہاں پہ اس میں پہلے ہمیں کیا کیا ایک اسندہ ہے جہاں جانور کریتری میں اواز میں رہتے ہیں ٹھیک ہے تو پرانی ادھان جی جوتا ہے وہ کریتری میں اواز میں یعنی پنجڑا ہوتا نا اس میں پیک کیا ہوا رہتا ہے جیسے جڑیاарыż دیکھا ہوگا اточно یہ کریتری میں آپ میں رکھا جاتا ہے اس کو اور یہ ہوا Itses ہے جہاں جانور پرکرتی کا پیوش میں رہتے ہیں یہاں پہ ایک چھتر بسے اس نے جوتا ہے اس کو اس میں رہتا ہے ٹھیک ہے وہ سرکار کے Eduardo Gunoمو؛ کیا جاتا ہے اب دوسرا میں جنinguarوں کو سربجانک ساتھ کے لیے سندھ چھتŗ کیا جاتا ہے اور وہ چھوٹے چھتروں میں ہوتے ہیں اس کو وہاں پہ اس لیے سندھ چھت کے جاتا ہے چکے کے چرے میں ہوتا ہے وہ بڑے چھتر میں ہوتا ہے پورے لیکن ایک پینجڑا ہوتا ہے تو وہاں پہ بیون پرکار کے جانبار ہوں گے تو ایک ایک اس کے لیے ایک الگ سا چھتر چھتر بھائی چھتر ہوتا ہے تو جنباروں کو اس میں کیا ہے نا دوسرا میں کہ جنباروں کو بہت بڑے چھتروں میں سن اچھیت کیا جاتا ہے ایک بہت بڑا چھتر ہوتا ہے اس میں اس کو سوطانتر پور وقت سن اچھیت کیا جاتا ہے یا چھتر سکار چرائی پیڑ کٹنے آدھی کے لیے نشید ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ سب یہاں پہ نہیں ہوتا ہے تو یہ تھا نائن نمر کوششن میں کیا کر رہا ہے کاغچ کا پونہ چکرن کا محتفی بتانا تو کاغچ کا جو بھی بنو سب پھر سے بنانا ٹھیک ہے نا اسی کاغچ کو تو چونکہ کاغچ بنانے میں کافی پیڑ پودھے کی کٹائی کی جاتی ہے جیسے دیکھیں کاغچ کا پونہ چکرن نہ کی جائے تو یہاں کاغچ کا کچرے کے بڑے دھیروں میں بدل کر گرین ہاؤس گیسو سرزن اور پردوسن جیسی سمسیاؤں میں یوگدان دیتے ہیں ٹھیک ہے یہ ہو سکتا یا پھر ایسا بھی ہم لوگ بول سکتے ہیں کہ اگر کاغچ کا پونہ چکرن نہ ہو تو پیڑ پودھے کی جو ہو کب ہو کافی حد تک نقصان ہو سکتا جس سے ہمیں ملہانی ہو سکتی ہے ٹھیک ہے ایسا بھی ہو سکتا تو یہاں پیسہ ہوا ہے اور کاغچ کے پونہ چکرن سے بریس سن رچھن کے علاوہ کاغچ کے دوران خرچ ہونے والے جل اور اور جاتا تھا رسائنک پدارت کو بھی بچت ہوتی ہوگی ٹھیک ہے نا تو یہ آپ کا مہتب تھا اس کا پونہ چکرن سے بچتا ہے یہ سب جل اور جاتا تھا کیونکہ بین پھر سے اگر کاغچ کو بنائیں گے ہم لوگ تو پھر سے اتنا ہی پیڑ پودھے کٹائے ہوگا جل اور جاتا تھا رسائنک پودھے یہ سب خرچ ہوں گے ٹھیک ہے اور دس نمبر ہے پروازی پچی کیوں پرواز کرتے ہیں چونکہ دیکھیں پروازی پچی اس لئے پرواز کرتے ہیں کیونکہ وہ جہاں پہ ہیں وہاں پہ اس سمائے اس کے لئے انکول بات آورا نہیں ہے ٹھیک ہے اس لئے وہ دوسری چھتر میں آتے ٹھیک ہے تو ایسا ہی ہوتا ہے کیونکہ ہم لوگ انکول بات آورا میں رہنا پسند کرتے ہیں تو یہاں پہ دیکھے لگے پروازی پچی انکول جلوائی ہوتا تھا بھوجن کی تلاس کے لئے پرواز کرتے ہیں ادھارن کے لئے سردی کے موسمیں سیویریہ میں سیویریہ میں کڑکی کی تھنڈی پڑتی ہے آپ کو پتہ ہوگا سیویریہ میں کڑکی کی تھنڈی پڑتی ہے سیویریہ کے لئے نامک پروازی پچھے انکول جل بائیو کی تلاش میں ہزارو کلومیٹر دوری تائے کر بھارت کے پچھے آبھیار میں آتے ہیں تو ایسا ہوتا ہے تو امید کرتے ہیں آپ کو اتنا کلیئر ہوگا اگر تو سلمید آپ سے اگل پہیں تو تک لی جائیں جائے بھارت